بعض ماہرین خلائی مخلوق کے حوالے سے متنبع کرتے رہتے ہیں کہ ممکنہ طور پر وہ ہم انسانوں پر حملہ آور ہو کر ہمیں نیست و نابود کر سکتے ہیں تاہم تیسلا اور شپیس ایکس کے چیف اگزیکیٹیو آفیسر ایلون مسک نے اس کے برعکس خدشہ ظاہر کر دیا ہے ڈیلی سٹار کے مطابق ایلون مسک نے کہا ہے کہ خلائی مخلوق کا وجود نہ ہونا بھی انسانیت کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا کیونکہ اس کا مطلب ہوگا کہ ہم انسان اس کائنات کے دبیز اندھیروں میں شعور رکھنے والی واحد مخلوق ہیں رپورٹ کے مطابق ایلون مسک کی طرف سے اپنے ٹویٹر ایک کانت کے ذریعے اس خیال کا اظہار خلائی مخلوق سے متعلق پائے جانے والے فرمی پیراڈوکس نامی نظریہ کے جواب میں کیا گیا ہے فرمی پیراڈوکس نظریہ کہتا ہے کہ تغالب امکان ہے کہ خلائی مخلوق کا کوئی وجود نہیں ہے کیونکہ اگر کسی اور سیارے پر خلائی مخلوق موجود ہوتی تو اب تک وہ ہم سے رابطہ کر چکی ہوتی اس مظلیے میں کہا گیا ہے کہ ہمارے نظام شمسی کی عمر میں سالے چار عرب سال ہے اس لحاظ سے ہمارا نظام شمسی کہکشان کے دیگر حصوں کی نسبت بہت کم عمر ہے ہماری کہکشان کے کئی حصے ایسے بھی ہیں جن کی عمر تیرہ عرب اسی کر ورسال تک ہے اگر ان حصوں کے کسی سیارے پر کسی مخلوق کا وجود ہوتا تو وہ ہم انسانوں کے وجود سے یقیناً آگاہ ہوتی اور اب تک ہم سے رابطہ کر چکی ہوتی اس نظریہ پر ایلون مسک کے خیال سے یونیورسٹی آف مانچسٹر کے پروفیسر برائن کوکس نے بھی اتفاق کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو کہکشائیں ہماری کہکشان سے عربوں سال قدیم ہیں اگر ان پر کوئی شورر کے نیوالی مخلوق موجود ہوتی تو اب تک ہمیں اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے تھا بظاہر یہی لگتا ہے کہ ہم اس کائنات میں شور رکھنے والی ہم واحد مخلوق ہیں